اسمان الرحیم آخری اطلاعات کے مطابق لگ یہی رہا ہے کہ حکومت صبح عید کا اعلان کر دے گی اگر بالفرض عید نام ہوئی اور ہمیں کل کا روزہ رکھنا پڑا تو جو گفتگو میں آج یہاں پر کرنا چاہتا ہوں اسی کو کل کا ہی حصہ سمجھا لائے اسلام ایک بڑا عظیم مذہب ہے اس کے ماننے والوں کی تعداد چاہے تھوڑی ہی ہے لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ جب تک اس میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو جاتے تب تک آپ کی زندگی دنیا میں بھی ٹھیک نہیں رہ سکتی اور آخرت میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو سکے زیادہ لمبی چوڑی میں بات نہیں کروں گا صرف ایک دو باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے جو میں نے پچھلے سال اسی دن رمضان کے اسی دن فجر کی نماز کے بعد کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں دو چیزیں اگر انسان اپنے اندر ڈال لے تو کبھی بھی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ گمرہ نہیں ہو سکتا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُهُ تُوَاتِ الشَّيْطَانِ شَيْطَانِ کی پیر بھی نہیں کرنے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا تم کامیاب ہو شیطان اللہ رفعہ عزت سے بادے کر کے آیا ہے سارا کچھ ہم سنتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کہا بدلے میں ہمیں کیا کیا حکم ہے ان سب چیزوں کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہماری مساجد صرف رمضان میں بری ہوئی نظر آتی دکھ صرف مزق مجھے نہیں ہے اس بات کا کہ مساجد صرف رمضان میں بری نظر آتی ہے باقی گیارہ مہینوں میں دو سفیں تین سفیں زیادہ سے زیادہ پانچ سفیں اس سے آگے بات جاتی ہی نہیں ہے دکھ اس بات کا ہے کہ ہم لوگ خود غرض ہو چکے ہیں مفاد پرست ہو چکے ہیں ہم فضیلتوں کو لینے والے بن چکے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے متعلق جو حدیث ہے عمل ایک بندہ کرے گا اس کا ثواب ستر کے برابر ہوگا فرضوں کا ثواب اللہ رب العزت ستر کے برابر کرتے ہیں نفروں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا صرف رمضان میں ہوتا ہے غلط بات ہے ایسا پورے سال میں ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو اسلام کے اوپر عمل کرنے والا بنائے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ قتب الحسنات والسیئات اللہ رب العزت نے تمام نیکیاں بھی لکھنی ہیں اللہ نے تمام برائیاں بھی لکھنی ہیں جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی کرتا نہیں ہے اللہ رب العزت اس کے لئے ایک نیکی لکھنی ہے اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر لینے کے بعد نیکی کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے دس نیکیاں لکھتے ہیں دس نیکھنے کے بعد اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ ان نیکیوں کو سلطر کر دیا جائے سلطر کر دینے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان نیکیوں کو سات سو تک بڑھا دیا رہے اور پھر اللہ رب و عزت کا اگلا حکم آتا ہے اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھاتا چلا رہتا ہے unlimited ملتی ہیں صرف شرط یہ ہے کہ انسان مفاد پرستی کو چھوڑ کر مطلب پرستی کو چھوڑ کر ہم سارے اپنا مطلب پورا کرنے کے لئے مسجد میں آئے مسجد میں ہم نے آ کر نمازیں بھی ادا کی نفل و نوافل کا اعتمام بھی کیا قرآن کی تلابت بھی کی مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے کہ رمضان کے علاوہ یہ منظر کیوں نہیں دیکھنے کو ملتا رمضان کے علاوہ ہم اتنی محنت کیوں نہیں کرتے کیا صرف رمضان کی حق تک مسلمان مظفر گڑھ کے حافظ اس حوالے سے بڑے مشہور ہیں پورے گیارہ مہینے داڑیاں کٹواتے رہتے ہیں رمضان سے ایک مہینہ پہلے داڑی رکھنے شروع کر دیتے ہیں اور رمضان میں تراوی کے لئے مسجد ڈونتے ہیں تراوی پڑھاتے ہیں اور چاند رات کو پھر جا کر اپنی پوری داڑی ادھروا دیتے ہیں بلکل ایسے ہی ہم ہیں کہ ہم پورا رمضان محنت کرتے ہیں مسجد بری ہوئی نظر آتی ہے اللہ جانتے ہیں کہ ایسی نہ بھی چلا ہوا ہو سہولیات نہ بھی ہو پھر بھی مسجد بری ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن رمضان کی چاند رات آتے ہی عشاء کی نماز اللہ کرے کہ کل کا روزہ جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو جائے عید ہونی ہے عید ہو جائے روزہ ہونے روزہ ہو جائے آپ مسجد کی حالت دیکھ لیتی مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے رمضان میں جب عشاء کی نماز میں نے یہاں پر پڑھائی تھی تو ایک سب بھی پوری نہیں تھی مانا کی شاپنگ کرنے گئے ہیں لیکن شاپنگ کرنے گئے ہیں تو وہاں پر بھی جا کر نماز نہیں پڑی پہلی بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا کول ابن ماجہ کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نہیں باقی تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے نماز کے متعلق جتنی احادیث ہیں ان سب کا خلاصہ اپنے کول کے اندر بتایا ہے میں اس کول کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج کل ہر بندہ اپنا دین لیے پھرتا ہے ہر مسلک ہاں پر ہے ہر مسلک اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے ہدایت کا راستہ میرے لیے واضح نہیں ہو رہا بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے اس مشکل کو حل کیا ہے تم میں سے جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت سے مسلمان بن کر ملاقات کرے اسلام کی حالت میں ملاقات کرے وہ ان پانچ نمازوں کی حفاظت کر لے کل قیامت کے دن اللہ اسے قبر سے اٹھائیں گے تو مسلمان بننے کی حالت میں اٹھائیں گے اور جو شخص نہیں پڑتا نماز نماز میں ڈنڈیاں مارتا ہے خود سوچیں کہ عبداللہ ابن مسعود کا پھر مطلب کیا بنتا ہے کہ اللہ اس کو اسلام کی حالت میں نہیں اٹھائیں گے قیامت والے دن جب اللہ رب العزت اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو سارے مومن سجدے میں گر پڑیں گے لیکن سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں نماز نہیں پڑتے رہے ڈنڈیاں مارتے رہے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ فرماتے ہیں تمہیں دنیا میں بلایا جاتا رہا لیکن تم نہیں آئے حدیث بخاری شریف کی ہے قیامت والے دن جب اللہ رب العزت اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے ہر مومن سجدے میں گر پڑے گا سوائے اس بندے کے جو سجدہ نہیں کرتا رہا ہوگا نماز نہیں پڑتا رہا ہوگا اللہ رب العزت اس کی کمر کو تختے کا بنا دیں گا وہ ویسے ہی اکڑا کھڑا رہا ہوگا کوشش کرے گا لیکن نیچے نہیں جا سکے گا میرے بھائی ہمیں اپنی حالت دیکھنی ہے اگر رمضان میں اتنا رش ہم مصدر میں لگا رہے ہیں تو رمضان کے علاوہ بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ چاہے ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑنے نہیں آ پا رہے کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ نماز ہم مصدر میں آ کر ادا کر ہمارے استاد ہم یہ کہتے ہیں کہ ممرد کی نماز جو بالی ہو چکا ہے اس کی نماز گھر میں ہوتی نہیں جو بندہ بالی ہے اس کی نماز گھر میں ہوتی نہیں ہے اگر رہ گئی ہے جماعت سے نہیں پڑھ سکا ٹائم نکل چکا ہے وہ آ کر نماز پڑھ لے اور پھر سیدنا عبداللہ مسعود نے آگے بیان کیا کہ اگر تم نے یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ واضح کیا گئے تو وہ بندہ بھی پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے اگر تم نے اس نماز کو گھر میں پڑھنا شروع کر دیا وَلَوْتْسَلَّئِتُمْ فِي بَعْتِكُمْ اور اگر تم نے نماز اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کی لَتْرَقْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے اگر نماز گھر میں پڑھنا شروع کی بلفرض ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود نے بات غلط کی ہے بات غلط ہے ان کی کہ گھر میں نماز پڑھی تو نبی کی سنت کو چھوڑ دی ایک منٹ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اللہ کی قسم ہماری نماز چھوٹ جائے ہم وہ گھر میں بھی ادا نہیں کرتے ہم گھر میں بھی ہم کہتے ہیں نکل گئی بس ٹھیک ہے کوئی بات دی اللہ بڑا بفور رہیم اللہ نے معاف کر ہی دینا یاد رکھیں جو نماز جان بوجھ کر بندے نے چھوڑ دی اس کی معافی کوئی نہیں ہے سوائے ایک راستے کہ وہ نماز عطا کرے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے ہم اللہ رب العزل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بات جماعت نماز پڑھنے کی توفیق ادا کر اور اگر نہیں پڑی گئی کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو میرے محترم بھائی اس کو گھر میں ادا کرنے کی کوشش کر لو اور اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو مسل میں آ کر اس کو ادا کر لو پھر آگے فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَقْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ اور جب تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھ ہوگے تو ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمرائی کے راستے پر چل پڑوگے یہ تمام حادیث کا خلاصہ جو نماز کی اہمیت کو بازے کرتی ہے ان کا خلاصہ ہے اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دی تو تم گمرائی کے راستے پر چل پڑوگے اور جب تم گمرائی کے راستے پر چلوں گے لَقَفَرْ تُمْ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لدو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے کو کہتے تو کافر ہے کہنے والے نے کیا خوبصورت بات نہیں کہتا دنیا کے سب سے بڑے میدان میں مسلمانوں کو جمع کرو اور سب کو کہو کہ ایک دوسرے کو دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دو کہتا اس میدان میں ایک بندہ بھی باقی نہیں رہے ایک بندہ بھی باقی ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کی نظر میں کافر ہے صرف ایک پکا مسلمان ہوں تو میں خود ہوں باقی سارے کافر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں اور یہ کوشش کریں کہ جیسے ہم رمضان میں محنت کر رہے ہیں ایسے ہی ہم رمضان کے بعد بھی محنت کریں دوسرا جو کام کرنے کا ہے ہم قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا گہرہ رہا ہے کوشش کیجئے کہ روز کی ایک آیت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں روز کی ایک آیت پڑھنے کی کوشش کریں تو کون کون پادا کرتا ہے کہ وہ باج مال پانچوں نمازیں ادا کریں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو تفیق ادا کریں اور دوسرا ترجمے کی کلاس ادر ویسے چلتی ہے فجر کے بعد عشاء کے بعد کر لیتے ہیں عشاء کے بعد قرآن کی کلاس ہوتی ہے ترجمے کی اور فجر کے بعد کسی کسی دن روز نہیں فجر کے بعد کسی کسی دن حدیث کا درس ہوتا ہے ریاض السالحین کا روز ویسے کلاس ہوتی ہے ترجمے کی عشاء کی نماز کے فوراں بعد اگر آپ اس میں نئی شرکت کرنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے جو پوری دعوت ہے کہ آپ آئیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم ترجمے کے ساتھ ایک آیت روز پڑھنے سارا دن اس کے اوپر غور و فکر کریں اللہ رب العزت اس طرح بڑی مرکت ڈال دیتا ہے اس حوالے سے کون پون مادہ کا کہ روز کی ایک آیت ہم پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے اور جنرے ہم نے آمال کیے ہیں اللہ ہم کو قبول و منظور فرمائے وہ اسی طرح ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی مساجد کو آباد کرنے کی توفیق ادا فرمائے میرے محترم بھئی صرف مفاد پر اس مسلمان نہیں بننا بلکہ پورا دن پوری زندگی ایسے گزارے جیسے رمضان ہے جیسے ہماری بھائیوں نے اتقاف کیا ہماری بہنوں نے اتقاف کیا یارف صاحب اس نے بتا رہے تھا کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ باہر موسم کیسا چل رہا ہے باہر کے حالات کیسے چل رہے ہیں بلکل ایسے ہی جب آپ یہاں سے باہر نکلیں تو اس طرح دنیا سے بیگانے ہو جائیں کہ پتہ ہی نہیں یہ دنیا کیا کر رہی ہے میں ہوں اور میرا رب ہے میں نے بچیانتی نہیں کرنی میں نے غیبت نہیں کرنی چولی نہیں کرنی وعدہ خلافی نہیں کرنی دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا پھر پتہ لگے گا کہ رمضان میرے عمر اثر کرتے گیا ہے اگر پھر بھی میں ویسے کا باہر سیرا تو میرے بھائی رمضان کے آنے کا فائدہ کیا ہوگا رمضان نے میرے عمر اثر کیا چھوڑا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اطاف فرمائے رمضان کو حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے عمال کو قبول و منزور الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه مبارکا علیہ کما يحب ربنا ویرضا یا رب لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطان اللہم انا نسألك بانا نشہد انکا انتا اللہ لا الہ الا انتا الاحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً احد لا الہ الا انتا سبحانك انہا کنا من الظالمین اللہم صلی و بارک على محمد و ازواجه و ذریتہ کما صلیت و بارکت على آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ تیری نعمتیں بڑی زیادہ ہیں لیکن ہم خطاکار ہیں سیاکار ہیں اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے ہمارے نیک عامال کو قبول فرمائے اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اے اللہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہے صرف مساجد کو عباد کیا ہے اے اللہ تو اسی علاج رکھ لے اے اللہ ہمارے عامال کو قبول من فرمائے اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اس سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق تاہب گناہوں سے بچنے کی توفیق تاہب فرمائے اے اللہ یہ مبارک ساتھیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے مگر تیری رحمت ابھی بھی بڑی وسیع ہے اے اللہ تو ہمیں ابھی بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں تو رمضان میں جہنم سے آزاد کرتا ہے اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اے اللہ ہمارے نیک عامال کو قبول فرمائے اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے ہمارے والدین کو صحت و کاملہ آجلہ عدا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ آجلہ عدا فرمائے ان کی بیماری کو ان کے لئے عجر کا باعث بنا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے جن کے مالی پریشانی ہے اللہ ان کی مالی مشکلات کو دور فرمائے جو محتاج ہیں اللہ تو ان کا والی بن جائے اے اللہ کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑ جسے تو بخش نہ دے کوئی ایسا مریض نہ چھوڑ جسے تو شفاہ نہ دے کوئی ایسا قیدی نہ چھوڑ جسے تو ازاد نہ کر دے اے اللہ کوئی ایسا گمراہ نہ چھوڑ جسے تو ہدایت نہ دے دے اے اللہ کوئی ایسا یتین نہ چھوڑ جس کا تو وارث نہ بن جائے اے اللہ ہماری مدد فرما ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ ہمارے پاکستان کی مدد فرمو اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمو اے اللہ ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرمو اے اللہ ہمیں نیک بنا دے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دے اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرمو جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمو حاجی خالد صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمو اے اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ وہ ہمارے بڑے اچھے ساتھی تھے اے اللہ انہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا اے اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار اور ہمارے بھائیوں کے جتنے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کو عالی علیین میں مقام عطا فرما ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا اے اللہ ہر اس چیز سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس کی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے اے اللہ ہمارے مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے بڑوں کو ہدایت دے دے اے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو دین کی سمجھ عدا کرتا ہے اے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دے ہمارے روزوں کو قبول فرما راتوں کا قیام قبول فرما ہمارے رکوع اور سجدے قبول کر لے اے اللہ اگر تو نے قبول نہ کیا تو یہ عبادت ان کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اے اللہ ہماری ان عبادات کو قبول فرما ہمیں تقویٰ نصیب فرما دے دناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف کرنا اے اللہ قیامت وددن اللہ کے رسول کے ہاتھوں ہوزے کو سر کا جان پینا نصیب فرما اے اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ ان کے چہرے جیسا چہرہ بنانے کی توفیق اطاف کرنا اے اللہ ان جیسی گفتار بنانے کی توفیق اطاف کرنا ان جیسا کردار اطاف کرنا